بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر الحسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خالی سکھاؤ دوستو پیزا پی بنانا ہے تو بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزدار بہت ہی لازیز اور بہت ہی دلیسیس تو آپ کیسے گھر پر اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اور بغیر اون کے اس کے لئے ہمیں جو چیزیں درکار رہے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے ہم لیں گے ڈیڑھ سے دو کب میدہ لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایک ادد انڈا ایک ادد لیں گے اسٹ انڈ ایسٹ پیگلا ہوا مکھن لیں گے دو سے تین چمچ آدھا چمچ لیں گے ہم نمک اور تقریباً دو چمچ لیں گے چینی تو ہم سب سے پہلے ایسا کریں گے کہ ایسٹ انڈ ایسٹ ڈالیں گے میدے کے اندر اب ہم اس میں انڈا ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیگلا ہوا مکھن جی تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک اب ہم اس میں ڈال دیں گے چینی دو چمچ چینی اب ہم اس کو گوند لیں گے نیم گرم پانی کے ساتھ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ پانی ہے نیم گرم تو میں اب اس کو گوند لیتا ہوں نیم گرم پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ لگتے ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گوندنے میں تو آپ نے آرام سے اس کو گوندنا ہے تسلی کے ساتھ تو اس کو میں گوند لیتا ہوں ابھی یہ میں نے اسے گوند لیا ہے اب میں اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک یا اس سے بھی زیادہ آدھا گھنٹے تک اس کو جو ہے گرم جگہ پر جہاں پر ٹمپریچر زیادہ ہائی ہو وہاں پر آپ اس کو رکھ دیں میں اس کے اوپر ابھی آئل لگا رہا ہوں آئل لگانے کے بعد میں نے ہم فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ کرنے کے لیے ہمیں دو سے تین سو گرام جو ہے چکن چاہیے ایک چمچ کالی میرچ چاہیے چکن تندوری مسالہ چاہیے ایک چمچ ریڈ کٹی ہوئی میرچ ایک چمچ چاہیے لیمبو کا پانی چاہیے ہمیں اور تین سے چار چمچ ہمیں چاہیے دہیں سب سے پہلے ہم کالی میرچ اس میں ڈال دیتے ہیں چکن تندوری مسالہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اب اس میں جیس کے بعد ہم ریڈ کٹی ہوئی میرچ ڈال دیتے ہیں اور لیمبو کا پانی اب جی لیمبو کا پانی ایک لیمبو کا پانی بہت ہے اگر آپ چاہیں تو دو کا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اب میں نے دو سے تین چمچ تقریباً ہے یہ تین چمچ سے بھی تھوڑا سا زیادہ یادیں تو یہ میں نے اس کو ڈال دی گیا اس میں اب میں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کروں گا اچھے طریقے کے ساتھ تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو جائے گا آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے تو یہ میں نے ابھی اس کو کر لیا ہے اب میں اس کو فریزر میں رکھ دیتا ہوں اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد میں اس کو آئل ڈال کر پھر آپ کو تیار کر کے دکھاتا ہوں جی میں نے اب اس کو رکھ کر نکال لیا ہے تو اب میں سب سے پہلے تھوڑا سا آئل ڈالوں گا زیادہ آئل نہیں ڈالنا دوستو کیونکہ چیکن نے بھی اپنا پانی چھوننا ہے اور دہیں ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ آئل ڈالنے کی صرف معمولی سے دو سے ڈیڑھ چمچ آئل ڈال دیا اب میں اس میں چیکن ڈال دیتا ہوں چیکن ڈالنے کے بعد ہم اس کو تقریباً بیس منٹ تک جو ہے پکائیں گے پہلے آپ پانچ سے سات منٹ اس کو ڈھام کر پکائیں تاکہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اندر تک گھل جائے چیکن جو ہے دیکھیں کہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہمارا چیکن تو ہم اس کو تقریباً مزید پانچ سے سات منٹ پکائیں گے اور ہمارا جو چیکن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا پھر تو ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی پیاری خوشبو آنے شروع ہو گئی ہے تو ہمارا چیکن جی ریڈی ہو چکا ہے ابھی تو ہمیں پانچ سے سات منٹ مزید لگے ٹوٹل ملا کر بیس منٹ تک ہم نے اس کو پکایا اب ہم دو جو ہماری تیار ہو گئی ہے میدہ تو اب ہم اس کو کور کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو کو پنچ کر کے نکال لیں گے تو اس کے ہم نے بنانے ہیں دو پیڑے ایک پیڑا بڑا بنائیں گے اور ایک پیڑا چھوٹا بنائیں گے پیزا پی کی جو اوپر والی تیہ ہوتی ہے اس کے لئے تو سب سے پہلے اس کو ہم پیڑے کی شکل دیں گے تھوڑا سا لانگ ٹائل پیڑا بنانا ہے آپ نے لمبائی میں جیسے ہم پراتھے کا پیڑا کبھی کبھی بناتے ہیں تو ویسا آپ نے تھوڑا سا اس کو فولڈ کر لینا ہے اور تھوڑا سا لمبا پیڑا بن جائے جی دوستو ایسے آپ نے اس کو تھوڑا سا لمبا بنانا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے کریں گے ایک چھوٹا حصہ کر لیں گے اور ایک بڑا حصہ کر لیں گے جو چھوٹا حصہ ہے اس کی ہم نے بریڈ بنانا نیچے والی اور جو اسوری بڑا پیڑا ہے اس کی ہم نے بریڈ نیچے والی بنانا اور چھوٹے کی اوپر والی بنانا تو یہ سب سے پہلے ہم ان کے پیڑے بنا کر رکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کی جو ہے بریڈ بنائیں گے روٹی کو بھیل لیں گے تو یہ میں نے اب اس کا پیڑا بنا کر رکھ دیا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو بھیل لیں گے اور اس کی روٹی بنائیں گے جی دوستو اب میں نے اس کی روٹی بنا لی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو شیب ہے وہ ایک روٹی کی طرح ہو گئی ہے تو اس کو ہم اب ڈالیں گے پیزا پین میں تو پہلے سب سے پہلے گی لگا لیں آئل لگانے سے بہتر ہے کہ گی لگائیں کیونکہ گی کے ساتھ جو ہے زیادہ بریڈ جو ہے وہ سخت نہیں ہوتی ایک تو دوسرا پیزا پین کے ساتھ یہ جڑتی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ آپ پیزا پین پر گی لگائیں آئل نہ لگائیں اب میں اس کے اوپر بریڈ ڈال دوں گا بریڈ ڈالنے کے بعد کانٹے کے ساتھ ہم اس میں چھید کریں گے چھوٹے چھوٹے سے تو اس کے بعد چھید کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی ویڈیو سپیڈ ہو جائے گی یہاں سے تو آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا ڈال دیا ہے تو ویڈیو تھوڑی سی سکیپ ہو گیا بیچ میں سے کائن لی آپ نے دیکھیں کہ سب سے پہلے میں نے پیزا سوز ڈالی ہے پھر چکن ڈالا ہے اس کے اوپر پیاز شملہ میرچ اور آلیف ڈال دی ہیں اب میں اس کے اوپر چیز مزید ڈال دیتا ہوں تو یہ ڈال دیا ہے اب ہم ایک اور پیڑا جو ہمارا بچتا تھا وہ اس کی اب ہم روٹی بنائیں گے تو تھوڑی سی لمبی روٹی بنائیں گے ہم نے اس کی نا تو بنا لیے اس میں ہم نے لگانے ہیں ڈال چھوڑی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کانٹے کے ساتھ یہ چھوڑی کے ساتھ ڈال لگا لیے تو یہ لگانے کے بعد جی ایسا کریں گے کہ اس کو اب ہم پیزا پین کے اوپر ایک اور تین لگائیں گے پیزے کے اوپر جو ہمارا پیزا پی ہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک اور تین چاہیے اب ہم وہ لگا لیتے ہیں پیزے کے اوپر تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر اس کی لاشٹ تیہ جو ہے وہ لگا لیتا ہوں جی یہ ارام کے ساتھ آپ نے اس کی دوسری تیہ بھی لگا دی نہیں لگانے کے بعد آپ نے اس کو سائیڈوں کے ساتھ جوڑ دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ کہ یہ کھلے نہ آپ چاہیں تو اس میں سائیڈوں پر ہلکا ہلکا سا انڈا بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے ہی بہت اچھا جھڑ جائے گا تو یہ میں نے جوڑ لیا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فینل لک تو اب میں اس کے اوپر دودھ خوشک دودھ اور دودھ مکس کر کے اس کے اوپر لگاؤں گا تھوڑا سا خوشک دودھ ہے اور تھوڑا سا لیکوڑ دودھ ہے تو اس کے اوپر لگانے سے ایسا ہوگا کہ اس کی جو کلر ہے اس کا بہت ہی پیارا آ جائے گا اور بہت ہی اس میں کشش پیدا ہو جائے گی تو یہ لگانے کا بات یہی مقصد ہے اس کا کوئی ٹیسٹ کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ مقصد لنک نہیں ہے تو آپ جسٹ اس کے اوپر لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گلوکوز لے کر جو نان والے گلوکوز یوز کرتے ہیں آپ وہ بھی ہلکا سا پانی میں ڈال کر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کی مزید جو رنگت ہے وہ ریڈ پن میں آئے گی اور بہت ہی پیارا لگے گا یہ تو اب میں نے جی اس کو تیار کر لیا ہے اب میں اس کو ڈالوں گا پتیلے کے اندر تو پتیلہ ہم نے گرم کر لیا ہے پہلے سے اب میں نے اس کو پتیلے کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کو دوں گا اور تقریبا بارہ سے تیرہ منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گا ہم مزید اس کو پندرہ منٹ تک جو ہے وہ ریڈی کریں گے تو ہم پہلے اس کو اس کے اوپر وزن ڈال دیتے ہیں یہ میں نے رکھ دیا اس کے اوپر وزن تو اب میں اس کو دس بارہ منٹ تک یا پندرہ منٹ تک میں اس کو پکاتا ہوں جی دوستو اب میں نے اس کو تیار کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی لکھ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی لذیذ بنا ہوا ہوگا اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ہاتھوں میں جو اللہ پاک نے ذائقہ دیئے ہیں ان پر مزید برکتیں اطاع فرمائے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خوش اور خیریت سے رکھے جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بنا لیا ہے پیزا پی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل خالی سکھاؤ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی ویڈیو مزید آگے دیکھنے کے لیے مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں اچھا سا کمنٹس کیا کریں ویڈیو کے نیچے تا کہ میں آپ کو مزید ایسی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے جو ہے اس کی خوشبو سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یار اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست بنایا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کافی زیادہ گرم ہے یہ تو اس کو اب میں ٹریگن اندر ڈالوں گا اور اب دکھاؤں گا کہ آپ کو کہ اس کا کیا ذائقہ بنایا ہے اور کیا چیز بنی ہے یہ پیزا پی کی بہت ہی اسان ریسپی ہے یہ آپ بھی گھر پر ٹرائی کریں اور مزید اچھی اچھی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس وقت جو موزی بیماری گزر رہی ہے اس میں سے اسانی کے ساتھ گزرنے کی حمد عطا کرے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے پیاروں کو ہم سے جوڑے رکھے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رمضان کی برکت سے ہمیں اس موزی وبا سے دور رکھے اللہ پاک ہم سب کے حالات پر اپنا خاص خاص رحم فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر سے میں کہہ رہا ہوں عرض کہا رہا ہوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی